السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ناظرین محترم بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ نماز کے اندر اپنے بدن یا کپڑے سے کھیلتے ہیں یا بعض وہ اونگلیوں میں اونگلیاں ڈالتے ہیں بعض اونگلیاں چٹکاتے ہیں تو آیا نماز کے اندر اونگلیاں چٹکانا اونگلیوں میں اونگلیاں ڈالنا اس کا کیا حکم ہے آج یہ اس کو سمات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں اور دوسر طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش بھی کریں مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابل بٹن دبا نہ نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم حالت نماز میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یا انگلیاں چٹکانا جس کے بارے ہم فرمایا گیا کہ یہ تمام کی تمام کا مکروح ہے کیونکہ یہ فیل عبض ہے اور جو نماز میں جائز نہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم روایت بیان کرتے ہیں کہ رحمت العالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم حالت نماز میں ہو تو انگلیاں نہ چٹکاؤ تو آقا جیس صلی اللہ تو تسلیم کا فرمان بھی ہم نے سن لیا ساتھ ساتھ ہدایہ کے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ نمازی کے لیے اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا یہ مکروح ہے کیونکہ آقا جیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے یہ تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے جن میں کی ایک چیز فرمایا گیا کہ نماز میں عباس کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ عباس نماز سے باہر حرام ہے تو تیرا نماز میں کیا خیال ہے اور انگلیوں کو نہ چٹکائیں کیونکہ آقا جیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انگلیوں کو نہ چٹکاؤ جب تم حالت نماز میں ہو تو حالت نماز میں جب بھی رہیں انگلیوں کو نہ چٹکائیں اب جب بندگی کر رہے ہیں عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اس موقع پر ایسے سارے خیالات زہن اس طرف جو متوجہ ہوگا تو پھر وہ خوشو خضو پیدا نہیں ہوگا اس لئے بالکل نماز کے اندر منہمی کو کر عبادت و بندگی کریں نماز میں انگلیاں چٹکا رہے ہیں یا انگلیوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں یا اس طریقے سے تو ذہن جو دوسری طرف بھی بھٹکے گا اور اسی طریقے سے فتاوہ قاضی خان کے اندر ہے کہ نماز کے اندر انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا اور انگلیاں چٹکانا یہ دوروں مکروح ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ فتاوہ زائدیہ میں کہ نماز سے باہر انگلیاں چٹکانا یہ اکثر مکروح جو ہے بتایا گیا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھنے کے بعد سننے کے بعد آپ جان گئے ہوں گے کہ نماز کے اندر انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنا چاہیے انگلیاں نہیں چٹکانا چاہیے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہم جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں بلکل ہماری توجہ نماز کے اندر ہو جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں یا جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں بلکل ہماری توجہ اسی جانب ہونی چاہیے اگر انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں گے یا انگلیاں چٹکائیں گے تو توجہ بھی یہاں وہاں بہکے گی تو اس لیے یہ تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں اور بلکل خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ